پاک بھارت برف پگھلنے لگی کرتار پر رہداری مذاکرات کے لیے پاکستانی وفت آج اٹاری جائے گا پاکستانی وفت آج صبح واغہ بارڈر کے راستے اٹاری کے لیے روانہ ہوگا لاہور پارکنگ کمپنی میں کرپشن کیس پر سماعت آج ہوگی احتساب عدالت میں ملزمان حافظ نومان عثمان قیوم اور تاثیر احمد پر فرد جرم آئیت کی جائے گی ملزمان پر کروڑ روپے کے غیر قانونی ٹھیک کے منظور نظر افراد کو نوازنے کا الزام ہے نیب کا موقع سلطانپورہ میں سگرٹ کے پیسے مانگنے پر فائرنگ چبیس سالہ ملک حمزہ کی فائرنگ سے پینسٹ سالہ عبدالقیوم اور انتالیس سالہ نومان زخمی فائرنگ کا واقعہ حافظ بھولا جنرل سٹور میں پیش آیا دوکاندار کے مطابق سگرٹ کے رقم مانگنے پر ملزم نے فائرنگ کی زخمیوں کو طبعہ مداد کے لیے اسپیتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دیا شادرہ پولیس کی کروائی ڈکیٹی اور حزنی کی وارداتوں میں ملوث دو افغانی ڈاکو گرفتار ملزمان سے پندر لاکھ روپے موبائل فونز اور دیگر اشیاء بارامت ملزمان کا شادرہ موڑ پر منی چینجر کی دکان سمیت بیس سے زائد وارداتوں کا انکشاف موبائل چوری کی واردات روکنے کے لیے پولیس کا اہم اقدام چوری شدہ موبائل کی نشاندہی کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار اپلیکیشن کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکے گا ایپ موبائل چوری ہونے کی روک تھام میں اہم سنگمیل ثابت ہوگی ہر جرم میں موبائل فون کا استعمال ہوتا ہے سی سی پیو بی اے ناصر کی میڈیا سے بکت تبدیلی سرکار میں تاجر بھی پریشان ایپ بی آر کی من مانی نہیں چلے گی چھاپوں کے خلاف برینڈت روڈ پر تاجروں کا دکانیں بند کر کے شدید احتجاج ایپ بی آر کے خلاف ناروازی چھاپوں کے خلاف آج مارکیٹ بند رکھنے کا اعلان ٹیکسٹوروں کے خلاف کاروں کے مطابق کاروائی کر رہے ہیں دپٹی کمیشنر ایپ بی آر تبدیلی سرکار کا چمتکار خالی خزانے سے عوام نمائندوں کی لارٹ سے نکل آئی عوام مہنگائی سے نحال عوام نمائندیں مال آمان تنخواہ ہزاروں سے لاکھ روپے ہو گئی وزیرالہ پنجاب چار لاکھ پچیس ہزار سپیکر دو لاکھ ساٹھ ہزار دپٹی سپیکر دو لاکھ پنتالیس ہزار اور راکین اسمبلی ایک لاکھ پچانمی ہزار روپے مہانہ لیں گے وزیروں کو مہانہ دو لاکھ روپے سیلری ملے گی ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بڑھنے پر شہری آگ بگولا وزیروں نے کون سا کارنامہ کیا جو تنخواہیں بڑھا دی ہیں مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور وزیر لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں شہریوں کے تاثرات پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ وہ ہمارے لیے یہاں پر کیا کر رہے ہیں ان کو کس چیز کا تنخواہیں میں اضافہ میرے رہے ہیں وہ تو عوام سے پوچھ کے ان کو تنخواہیں دینی جاری ہیں کہ ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے ہیں نہیں بڑھنی چاہیے تنخواہیں بگرہ انہوں نے زیادہ کر دی ہیں یہ کس حوالے سے انہوں نے کیا ہے یعنی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو ابھی تک تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں ان کی تبدیلی بگرہ کوئی معاملات نہیں نظر آ رہے ہیں اور جنہوں نے کیا ہے عوام بچاری اسے زیادہ پیس رہی ہے ٹیکسوں میں نئے نئے ٹیکس اور منی بجڑ بیچ پیش کر رہے ہیں ساڑے پیسے ہیں انہوں نے تنخواہوں بڑھنی آنے اور عام بندہ جنہوں نے پوچھلو سو چوہزار بندے نے پوچھلو دوسری بندے نے پوچھلو دس بندے نے پوچھلو ہر بندہ کہے گئے عوام کے اوپر مہنگائی ہو رہی ہے ہر چیزیں مہنگی ہو رہی ہے آٹا وغیرہ چینیز وغیرہ اور اوپر سے انہوں نے اپنی تنخواہ میں اضافہ کر لی ہے یہ نامنظور ہونا چاہیے سیلوری انکریمنٹ کا بیل چوبیس گھنٹے میں منظور عوامی مفاد کے بیل مہینوں فائلوں میں دبے رہے ساف پانی پروگرام بجٹ بک تک محدود بارہ عرب روپے مالیت کا ساف پانی پروگرام تحال ادھورے کا دھورہ حکومت کے ساتھ اوپوزیشن ارکان بھی خاموش ارکانی اسمبلی کی پرتیاں شہری حقہ بکہ دو چار ماہ نہیں ذاتی مرات اور سیلوری بڑھانے کا بیل چوویس گھنٹے میں پاس عوامی مسائل پر ایوان میں توتکار تنخواہیں بڑھانے پر سابق کئی ارکان دور سے آتے ہیں اس لیے تنخواہیں بڑھانا ناگزیر تھا صوبائی وزیر اطلاق سمسان بخاری کی منطق خیبر پی کے اور بلوچستان اسمبلی کے برابر تنخواہیں کرنے کا اعلان دودھ اور فالودے والے کی بات ہوئی پرانی عرب اور روپے کے اکاؤنٹس کی دوسری نئی کہانی لاہور کا رہائشی شخص دو چار نہیں چونتیس ہزار گاڑیوں کا مالک محکمہ ایکسائز کا انوکھا کارنامہ مجاہد چبیر نامی شخص کے نام پر چونتیس ہزار سات سو ستر گاڑیاں ریجسٹر کر دی چوری شدہ گاڑیاں بھی میرے نام پر ریجسٹر کر دی پولیس تنگ کر رہی ہے متاثرہ شخص کی ہائی کورٹ میں دعائی جسٹس امیر بھٹی نے سمات کی داتا دربار کے چندے پر بھی ڈاکا داتا دربار انتظامیہ کی غفلت یا مویجنہ کرپشن چندہ باکس سے نکلنے والے بیس لاکھ سے زائد رقم کا کیش بک میں اندراج نہ ہونے کا انکشاف سپریم کورٹ کے حدایت پر بننے والے آرڈر ٹیم نے اتراز لگا دیا آرڈر ٹیم کی ذمہ داروں کے خراف محکمانہ کار روائی کی سفارش پیک ایل آئی کے بورڈ میں ممکنہ تبدیلی نون لیگ کا پنجاب اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج ترمیم کی شدید مخالفت ناربازی آپ کو تو لیور کے مطلب کا بھی پتہ نہیں سپیکر نے خاج عمران نظیر کو ڈانٹ پلا دی حکومت پیک ایل آئی کو تباہ کرنا چاہتی ہے لیگ ارکان کا ایوان کے باہر اسمبلی کی سیڈیوں پر احتجاج پیک ایل آئی کا میار شوقت خانم سے بھی بہتر ہے سابق وزیراعظم کے جیل میں علاج کا معاملہ نواز شریف کو حکومت کی جانب سے ملنے والے خط کا جواب تیار ہسپتالوں میں ایسے پھراتے ہیں جیسے خانہ بدوشوں علاج کے نام پر تذہیق برداشت نہیں عدالتوں نے رلیف دیا تو خود علاج کروالوں گا خط کا مطن نواز شریف کو علاج کے لیے بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں سابق وزیراعظم اپنی مرضی کے اسپتال میں علاج کروا سکتے ہیں سیاسی عریف ہے لیکن نواز شریف کے دشمن نہیں نولی علاج کے نام پر سیاست نہ کرے وزیر سہد ڈاکٹر یادمین راشد کی میڈیا سے گفتگو مریم نواز کو ٹویٹ کے بجائے والد کے لیے دعاوں کا مشورہ ایوز پارڈی گواد جماعت اسلامی کا بھی نواز شریف کے علاج پر تشویش کا اظہار سابق وزیراعظم کو بہترین طبی سہولیات دینے کا مطالبہ انسانی جان کا مسئلہ ہے اسے سیاست سے الگ رکھا جائے سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب مہنگائی پر بھی حکومت پر تنقید کہا مرگیوں پر یوٹن لینے والی حکومت بجلیہ کی قیمت پر بھی یوٹن لیں مہنگائی کے خلاف تیس مارچ کو ملک بھر میں ریلیاں اور مظاہرے کرنے کا اعلان پنجاب حکومت کا صوبے کے تباہم ٹیچن ارسپتال میں ٹراما سنٹر بنانے کا اعلان ائر ایمبولنس سرویس شروع کرنے کے لیے کمیٹی قائم وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت علا سطح کا اجلاس عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ حادثات کے شکار افراد کو فوری طبی سہولیات استیاب ہوں گی چیف جسٹس کا بڑا فیصلہ اندراج مقدمہ سے متعلق سیکشن بائیس اے بائیس بی پر عمل درامت روک دیا اندراج مقدمہ کے لیے اب ڈسٹرک شکایت سل سے رجوع کرنا پڑے گا بائیس اے بائیس بی کے تحت سیشن کورٹ میں اندراج مقدمہ کی درخواستیں دی جاتی تھی لیپ ٹاپ سکیم کی ریپورٹ پر بھی پی ٹی آر کا یو ٹرن وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کہتے ہیں لیپ ٹاپ سکیم میں کسی کو کلین چٹ نہیں دی کرپشن چھپ کر کی گئے کاغذات سے ثبوت مٹائے گئے محکمانہ ریپورٹ پر نیپ کرپشن کی تحقیقات کر رہا ہے اندرونی کہانی نیپ جانچ پرتال کے بعد سامنے لائے گا میٹرو ٹرین منصوبہ موجودہ حکومت میں بھی نظر انداز اورنج چین کے ستائیس سٹیشن بجلی سے محروم اورنج چین کو بجلی فرامی کے دو گریڈ سٹیشن تحال نہ مکمل بجلی فرامی نہ ہونے سے سٹیشن پر کام بن چیف انجینئر الڈی اے مظہر حسین کا ایک ماہ میں گریڈ سٹیشن کے تعمیراتی کا مکمل کرنے کا دعویٰ تبدیلی ذرکار کے بجل کے دعویے بھی جھوٹ مکلے حکومت نے چینی گاڑھیاں بائس ٹرک خریدنے کے منظوری دے دی تین وی لوڈرز اور مہگہ ترین جنریٹر بھی خریدا جائے گا جاب حکومت کی بجلت کمیٹی نے بتیس ٹرور بیس لاکھ روپے جاری کرنے کا حکم دے دیا غریب گائے بکنیاں پال کر آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں وزیراعظم کی پہلی ترجیح غربت کا خاتمہ ہے اسلامی بینکنگ سے غربت کا خاتمہ ممکن ہے قم قیمت مقانات کی تعمیر سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے مشہیر وزیراعظم ڈاکٹر اشرت حسین کا پی سی ہوتل میں فورم ان اسلامی فینانس کی تقریب سے خطاب گرمال اور قلعہ گجرسنگ میں تین منزلہ کمرشل بیلڈنگ کی منظوری ڈپٹی کمیشنر سالے سید کی ذریعہ صدارت ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس ال ڈی اے ٹیپا اور ٹریفک پولیس حکام کی شرکت دو رہائشی عمارت اسمیت نو نقشجات منظور اور کالیج فر ومن یونیورسٹی کے کارنوکیشن کا دوسرا دن چار ہزار چھے سو انیس طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں ڈگریاں ملنے پر طالبات خوشی سے نحال کنیرڈ کالیج نے گارمنٹ مارڈل سکول کو شکست دے کر کرکٹ اورنمنٹ جیت لیا فائنل میک میں سنسل مارڈل سکول کو پندرہ رن سے شکست آسٹیل وی ہائی کمیشنر ایڈمسن کی بطور مہمانیں خصوصی شکست آسٹیل وی بورڈ کی نگاہیں پی ایس ایل کے فائنل پر مرکوز ہیں ٹیم پاکستان بھیجنے کا فیصلہ بورڈ نہیں کرنا ہے اور سمگلر حسینہ کو رہائی ملے گی یا پھر جیل منشاہ سمگلی کیس میں ٹریسہ کے خلاف ٹرائل مکمل اڈیشنل سیشن جج بیس مارچ کو فیصلہ سنائیں گے ٹرائل ایک سال دو ماہ تک سیشن کورٹ میں زیر سمات رہا ٹریسہ آپ کا اصلہ اپنے حق میں آنے کے لیے برومی ٹریسہ آپ کا اصلہ اپنے حق میں آنے کے لیے